اسلام علیکم میں ہوں مارفی حضور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مہاروی لوگ اس وقت میں اپنے کام والی سائٹ پر موجود ہوں اور یہ جو شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے یہ میری کام والی یونی فارم ہے تو تھوڑی سی گندی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہاں پر مجھے وہ ایک شیر یاد آ جاتا ہے کہ رزق کی خاطر کپڑے گندے کرنا زمیر گندہ کرنے سے بہتر ہے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ملیشیا کا ویزا لیتے ہیں کسی ایجنسی سے یا کسی ایجنٹ سے تو ان سے کیا سوال کریں کیا ایگریمنٹ کریں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کنٹکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے جب آپ ملیشیا کا ویزا کسی ایجنسی سے یا کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس سے کمپنی کے متعلق پوچھیں کہ کون سی کمپنی کی کارلنگ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے بعد آپ اس سے ریجسٹریشن نمبر مانگیں کمپنی کا جو ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ مانگیں وہ جو ریجسٹریشن نمبر آپ کو دے گا آپ نے گوگل پر جانا ہے وہاں پر جو آپ کو ریجسٹریشن نمبر دیا جاتا ہے وہ آپ نے بیسٹ کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے خود کمپنی کو چیک کرنا ہے کہ اس کمپنی میں پہلے کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے لوگ اس وقت وہاں پر اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں کیونکہ 2019 میں تقریباً ساڑھے سات سو کمپنی بلیک لسٹ ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی تھی اور انہوں نے پاکستان سے انڈیا سے اور نپال سے اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ لوگوں کو بلوایا تھا اور ان بچارے لوگوں کے جو ویزے تھے وہ ایک ورک پرمنٹ ان کو ملا اس کے بعد ان کو دوسرا ورک پرمنٹ ہی نہیں ملا کیونکہ کمپنیاں جو تھی وہ بلیک لسٹ ہو گئی تھی تو اس لیے جب آپ کسی بھی ایجنٹ سے یا کسی ایجنسی سے ویزا لیتے ہیں تو اس سے ریجسٹریشن نمبر ضرور مانگا کریں آپ خود اس کمپنی کی تصدیق ایک بار گوگل پر جا کر کر لیا کریں اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ متمن ہو جاتے ہیں کہ اس کمپنی میں پہلے بھی لوگ موجود ہیں اور یہ کمپنی کب بنائی گئی تھی اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی ہمیں کتنے ویزے دے گی ایجنٹ اور ایجنسیاں آپ کو کہتی ہیں کہ یہ دس سال کا ویزا ہے دس سال کا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ دس سال تک کمپنی آپ کو ویزا رینیو کر کے دیتی ہے اگر آپ اے ٹو اے ویزے پر آ رہے ہیں یہ اے ٹو بی ویزے پر آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر جب آپ کسی ایجنسی سے یا کسی ایجنٹ سے ویزا لینے لگتے ہیں تو اس سے یہ ضرور پوچھ لیا کریں جو میڈیکل ہوگا وہ آپ نے کروانا ہے یا ہم نے کروانا ہے کیونکہ ملیشیا کے دو میڈیکل ہوتے ہیں ایک پاکستان میں ہوتا ہے اور ایک ملیشیا میں ہوتا ہے پروٹیکٹر پروٹیکٹر زیادہ تار جس بندے سے آپ ویزا لیتے ہیں یا جس ایجنسی سے آپ ویزا لیتے ہیں وہ لوگ کرواتے ہیں لیکن آپ نے یہ بھی کنفارم کر لینا ہے ان سے کہ پروٹیکٹر آپ لوگ کروائیں گے یا ہم نے خود کروانا ہے کیونکہ جو پروٹیکٹر ہوتا ہے زیادہ تار جو ایجنسیاں اور ایجنٹ ہوتے ہیں وہ خود کرواتے ہیں جو آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے اس میں شامل ہوتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے بینک اکاؤنٹ آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ زیادہ تر جو کامپنیاں ہوتی ہیں وہ سیلری جو ٹرانسفر کرتی ہیں وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہیں تو اس لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی تو جب بھی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے اجنسی سے یا اجنٹ سے تو آپ نے بینک اکاؤنٹ کے متعلق بھی اسے بتانا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں ان کے اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوتے ملیشیا میں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے جو اجنٹ ہوتے ہیں یا ان کی جو کامپنیاں ہوتی ہیں ان کو لیٹر نہیں دیتی جب تک آپ کے پاس کامپنی کا لیٹر نہیں ہوگا تب تک آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ آپ ملیشیا میں کس طرح آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کامپنی کی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے پاس کامپنی کا لیٹر ہوتا ہے تو تب یہاں پر آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور پانچویں نمبر پر آتا ہے سی آئی ڈی بی کارڈ یہ ایک انشورس کارڈ ہوتا ہے اور یہ کانسٹرکشن کے ویزے پر بنتا ہے جب آپ ملیشیا میں آتے ہیں تو آپ کو ایک دن کی کلاس لینی پڑتی ہے اس کارڈ کو بنوانے کے لیے کیونکہ یہ ایک انشورس کارڈ ہوتا ہے جب آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کام چاہیے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس سی آئی ڈی بی کارڈ ہے آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو تب وہ آپ کو کام دیتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ورک پرمٹ ضروری ہے یہ دو چیزیں لازمی پوچھی جاتی ہیں جب بھی آپ کہیں پر کام کے لیے جاتے ہیں یا کسی کو کام کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے یہ دو چیزوں کے متعلق پوچھتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کام پر آ جو اگر نہیں تو پھر بھئی کام نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ملیشیا میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا جو اجنٹ ہوتا ہے وہ ان سے پانچ سو رنگٹ یا چھ سو رنگٹ جو ہے نا ایکسٹرہ لے لیتا ہے اس کارڈ کی مد میں جب آپ نے پاکستان سے ویزا لینا ہے تو بھئی یہ چیزیں بھی اس کو بتانی ہیں کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہمیں چاہییں پاچھے جو چیزیں بتائیں ہیں یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے ملیشیا میں اور چھٹے نمبر پر آتا ہے کمپنی کا لیٹر وہ کمپنی کا لیٹر اس لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جاتے ہیں تو تب آپ کو اس لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ کا ویزا جہور بارو کا ہے اور آپ کو علالم پور میں آ رہے ہیں اور یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ کو اس کمپنی کے لیٹر کی ضرورت پڑے گی یعنی کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جانے کے لیے آپ کو کمپنی کے لیٹر کی ضرورت پڑے گی جس میں کمپنی بقایتہ طور پر یہ لکھ کر دے گی کہ یہ بندہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے یا یہ بندہ پورے ملیشیا میں گھومنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بلکل آزاد ہے اس لیے بھائی یہ جو چھے چیزیں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں ملیشیا میں کام کرنے کے لیے ملیشیا میں رہنے کے لیے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ نکبان